اولیو اول کو ہندی میں جیتون کا تیل بھی کہا جاتا ہے اس کے فائدے میں کئی پریشانیوں کو دور کرنے میں بجت کرتے ہیں جیتون کے پیڑ زیادہ تر متی چھتری پردیشوں میں پائے جاتے ہیں لیکن اب اس کے اوشدی گنوں کو دیکھتے ہوئے اس کی لوگ پریتے میں کافی ورتی ہوئی ہے اور دنیا بھر میں اسے اگایا جاتا ہے حالانکہ جب بھی آپ بازار میں اولیو اول لیتے ہیں تو اس کی گنواتہ پر وشیر دھیان دینا چاہیے کیونکہ بازار میں کم گنواتہ والی جیتون کے تیل بھی خوب بکتے ہیں سب سے اچھا اولیو اول اسے مانا جاتا ہے جو کول پریسٹ ہوتا ہے اس میں سب سے اچھا سواد اور گند موجود ہوتا ہے جیتون کے تیل کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا استعمال آنترک اور باہیے دونوں طریقے سے کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال سواستے کے لیے سندرتہ کے لیے بھی کیا جاتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں جیتون کے تیل کے فائدے کے بارے میں جی ہاں دوستو اولیو اول بینیفیٹس وزن گھٹانے میں اولیو اول میں موجود سواستی مونو سیچوریٹڈ فیٹ پیٹ کی چربی کو وزن کرنے میں مہتفون بھومی کا نباتہ ہے جیتون سہی ماترہ میں اس کا اپیوک کیا جائے تو آپ کا وزن آسانی سے کم کر سکتے ہیں موٹا پیسے بچنے کے لیے آپ کو روزونا ایک سے دو چمچ اولیو اول کا پرتیق صوبہ سیون کرنا چاہیے سوزن کے لیے اولیو اول میں سوزن کو کم کرنے کی ایک بھی کن موجود ہیں ویشیس روپ سے لمبے سمی سے چلے آرے سوزن کو کم کرنے میں اس کی مہتفون بھومی کا نبائی جاتی ہے نمبر تین بالو کے لیے جیتون کے تیل میں فیٹی ایسٹڈ اور کئی سارے انٹی اکسیڈنٹس کے ساتھ ہی ویٹائیمنز ای کی بھرپور مادرہ پائی جاتی ہے اسے موجود سبی تک سوخے اور اکسیتی گرت بالو کے لاز میں کافی اپیوگی ثابت ہوتے ہیں اسے دو موہوالے بالو کی سمجھتے کا بھی اچھت سامادان ہوتا ہے کولیسٹرول کو کم کرنے میں اولیو اول کا اپیوگ کرنے میں آپ کی شریعت میں کم سے کم گھنٹو گھنٹوالے لیوپروڈین یا یوں کہے تو خراب کولیسٹرول سے کافی کمی آتی ہے اس سے دھمنیوں میں سنگوچن پیدا ہوتا ہے اس کے اولٹ جیتون کا تیل ہمارے شریعت کے اچھے کولیسٹرول کی ماترہ کو بھی بڑھاتا ہے جو کی سرکسہ بھومی کا نباتا ہے جیتون کے تیل کی سائطہ سے آپ کا دل مضبوط ہوتا ہے کینسر کے اپچار میں جیتون کے تیل میں موجود کولیفائنل اکسیڈنٹس آپ کے شریعت میں سوژن کو کم کرنے کے ساتھ کینسر کے جوکم کو بھی کم کر سکتے ہیں نمبر چھے چہرے کے لیے اولیول کو اسکین کے لیے بہت ہی خاص مانا گیا ہے توچھے کینمی کے لیے اسے ایک اچھا موسٹرائزر مانا جاتا ہے اس میں ویٹائمن اے اور اے کے ساتھ فیٹی ایسڈ بھی پھائے جاتا ہے آپ کے شریعت کی اسکین میں جھریہ کا بننا تو رکتا ہے اچھ رکچہ میں اولیول کے ساتھ سے آپ اچھ رکچہ میں راحت پاسکتے ہیں اس کے علاوہ خانے میں جیتون کا تیل استعمال کرنے سے ہمارے شریعت میں رکت پریسنچرن میں صدار آتا ہے نمبر آٹھ ہڈیوں کی مجبوطی کے لیے جیتون کے تیل کی محلس کرنے سے آپ کے شریر کی ہڈیاں مجبوط ہوتی ہیں نمبر نو دماغ کے لیے جیتون کے تیل کے نیامیت استعمال سے سنگیان آتمک جوکم کو کم کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ یہ دماغ میں ہونے والے پریشانیوں جیسے الزائمر ڈیمنشیا کو دور کرنے میں بھی اس کی بھومکہ نوائی جاتی ہے اس کے علاوے ڈیپریشن کے خطرے کو بھی کم کرتا ہے نمبر دس مہدومے سے اکچا شد جیتون کے تیل کا استعمال کر کے ہم مہدومے سے بچ سکتے ہیں کیونکہ یہ شرکرہ کو نیاندرت کر کے انسورین کے پرتی سنویدن شیلدہ کو بڑھاوا دیتا ہے ساتھ ہی جیتون کا تیل ٹرائگلیسائیڈ کے اس طرح کو بھی بنائے رکھتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں جیتون کے تیل کے نقصان کے بارے میں جہاں تیل کے چہرے میں بلیک ہیڈز پیدا کرنے والی ہوتی ہے اولیو ایل سسک سکن کے لئے اپیوگی نہیں ہے اس کے علاوہ کچھ لوگوں میں اس کے استعمال سے ایلرڈی کی سمجھ سے بھی ہو سکتی ہے جیتون کے تیل کا ادھک سے ادھک استعمال کرنے سے رکھت چاپ میں پھاری گرہ بٹ آ سکتی ہے جیتون کے تیل کی اچھو اسا کی ماترہ پانچن بکار کا کارن بن سکتی ہے جیتون کا تیل جب آپ کی تیلی اور چکنی اسکن سے جھڑتا ہے تو یہ گمبیر چلن چکتے اور آپ کی اسکن پر لالیمہ کا کارن بن سکتا ہے دوستو ہماری یہ ویڈیو سلا اور سجاو کے لئے بنائے جاتی ہے کسی بی چیز کا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈوکٹرز کی سلا اوشیے لیں اور جس بھائی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل گھنٹی کے آئیکن کو دوانا بلکل نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے اور اب چلتے ہیں دھنیواد